اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی الحمدللہ تلاوت ہوئی انشاءاللہ تعالی نات پاک کے چنشار پڑے جائیں گے عام طور پر ہوتا یہ ہے بستورات کے پروگرام میں ایسے ہی مقرر کو بات کرنے والے کو بٹھا دیتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی نات پاک بھی نہیں پڑتے ہیں ادھر پڑ جائیا ادھر پڑ جائی چنشار سمات فرمائے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہیں آپ پر خوربان آپ پر خوربان دلو جان دلو جان رسولِ عربی آپ پر خوربان آپ پر خوربان آپ پر نبیوں کے ہیں آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسولِ عربی آپ نبیوں کے ہیں بولو سبحان اللہ بولو نیچے کیا دیکھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھئے آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو عیسیٰ کرتے رہے عیسیٰ کرتے رہے عیسیٰ کرتے رہے ارمان رسولِ عربی آپ نبیوں کے ہیں آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان ہوئے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہم کو حاصل ہوا ہم کو حاصل ہوا ایمان رسولِ عربی ہم کو حاصل ہوا بطورِ خاص شیئر ہے یہ سمات فرمائے آپ نے خد میں مبارک جو زمین پہ رکھا آپ نے خد میں مبارک جو زمین پہ رکھا تھم گیا کفر کا تھم گیا کفر کا طوفان رسولِ عربی آخری شیئر ہے بہت پیارا شیئر ہے آپ کے ساتھ جو اللہ نے بات کی ہے آپ کے ساتھ جو آخری شیئر ہے اللہ نے بات کی ہے ہم اسے کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں خرآن خرآن رسولِ عربی تھم سے کہتے ہیں خرآن رسولِ عربی آخری شیئر ہے 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 عربی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شہرها واعطاعت بالاها وحسنت فرجها خیل لها ادخل الجنة من ای اپواب او کما خال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم معزز سامین اکرام بالقصوص خواتین اسلام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفتح کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے یہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لے جس طریقے سے مردوں کا پروگرام پورے احتمام و انتظام کے ساتھ ہوتا ہے ویسے عورتوں کا پروگرام بھی اسی احتمام اور انتظام کے ساتھ ہونا چاہیے میرے والد حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے جلسوں کا مجلسوں کا احتمام اور انتظام کا اثر بھی جلسوں پر پڑھتا ہے بس مولانا آئے بٹھا دیئے کرسی میں بیان کرو بولے لوگوں کو جمع کرے جتے آئے آئے سننے کر چلے گئے تو پھر بات تو ہو جائے گی دو چیزوں کا نقصان ہوگا ایک وہ بات خبول نہیں ہوگی دوسرا اس بات کو سننے کے بعد عمل کے فیصلے نہیں ہوں گی اور یہ بات سمجھ میں یہ چند حضرات جو مرد سامنے بیٹھے ہیں میری حمد کے لیے بیٹھے ہیں تمہیں آکٹیو بیٹھے رہے تو میں بھی کچھ بول سکتوں تم نہ دیکھے تو منجے نینہ رہی ہیں کیا حاکم صاحب آرہ یہ بات سمجھ میں عورتوں کی جب مزلی سوتی ہے اس میں قرآن پاک کی بھی تلاوت ہونا چاہیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی سنتے ہیں تو سننے کا مزا ملتا ہے سنتے ہیں تو پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے آج عورتیں قرآن سے دور ہیں ان کے اندر قرآن کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ان کی مجلسوں میں ہونا چاہیے بار بار قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت انداز سے جب عورتیں سنتے رہیں گی انشاء اللہ تعالیٰ ان کو مزید سننے کی شوق بھی پیدا ہوگا پڑھنے کی توفیق بھی بھی لے گی راستے میں اگر غلازت ہے مثال کے طور پر عورتیں بڑے ہی احتمام کے ساتھ غور سے سنیں ابھی ہمارے قریب میں ایک دوست بول رہے تھے مستورات کا جلسہ نہیں مشکلات کا جلسہ بول کر کیونکہ انہوں پردے میں بیٹھے رہتی مولانا انہوں سن رہی کہ وہ بول کر ہمیں ہی بیان کرتے ہیں دیکھیں تو انہوں کسی اور سے بات کر لے کر رہتے ہیں اور انہوں کتے بیٹھے ہی وہ بھی معلوم ہوتا نہیں پہرحال یہ ایک اللہ کی بندی بھی بیٹھی رہی وہ دین کی فکر لے کر آئی تو خسم اللہ کے ہم اتنی ہی بات کریں گے جتنا ہی ایک ہزار بیٹنے پر کرتے ہیں کیونکہ دو مقصد ہوتے ہیں ہمارے ایک اللہ راضی ہو جائے ایک ہماری باتوں سے کسی کو عمل کی توفیق می جائے مثال سنیں راستے میں غلازت ہے غلازت ہے غلازت ہے غلازت ہے بولتے رہیں گے تو غلازت پاک نہیں ہوگی اس غلازت کو دور کر کے وہاں پر اچھی چیز داخل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ماحول اچھا ہو جائے گا گانا سننا نہیں قوالی سننا نہیں میزک سننا نہیں بجانا سننا نہیں بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے کبھی عورتیں نہیں چھوڑیں گی ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی گانے سننے کے وجہے اللہ کا کلام سنو رب کعبہ کی قسم اس میں جو مزہ ملتا ہے وہ کسی اور میں ملتا نہیں آج مسلمان قرآن سننا تدور کی بات غیر مسلم بھی آج الحمدللہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں قرآن کی تاثیر سے وہ واقف ہو چکے ہیں امریکہ معلوم کرچی کی عورتوں کو امریکہ معلوم ارے بولو بھئی کیا تبھی مو کھولو لالی پپ ہے کیا بھوم ہے بولو امریکہ معلوم کرچی کی عورتوں کو بلگام کے بازو ہے نہیں بلگام کے بازو جی کرے آپ عیسائی ممالی اس وقت کا ساری دنیا کا اپنے آپ کو سوپر پاور ملک کہنے والا ہے امریکہ خریب میں الیکشن ہوا تو وہاں کا سابق صدر پر سیڈنٹ آف امریکہ ہار گیا ایک نیا صدر بیٹھا اب اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے پر سیڈنٹ ہے جو بھی ڈائن میری ماں اور بہنیں آپ سنیں گی تو کچھ ہو جائیں گی جب وہ جید کر امریکہ کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلا ادلاس منقید کیا خربان جائیے خدا کی قدرت اور قرآن پاک کے موجزے پر دعوت و تبلیغ کی محنت پر کہ امریکہ جیسے اسلام دشمن ملک کے پارلیمنٹ کے پہلے ادلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوث سے ہوا اور یہ بس سمجھ میں اسلام سے دشمنی کروگے اسلام داقل ہو جائے گا قرآن سے دشمنی کروگے قرآن داقل ہو جائے گا ایمان سے دشمنی کروگے ایمان داقل ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ہے جو بھی ایمان و اسلام و قرآن کا کٹر دشمن بنا اللہ تعالی یا تو اسے ہدایت دیئے یا تو اس کے نسلوں کو ہدایت دیئے حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا نام آجائے تو جل جلالہ پیغمبر کا نام آجائے تو صل اللہ علیہ وسلم کسی نبی یا انبیاء کا نام آجائے تو علیہ السلام یا علیہ مسلام کسی ولی کا نام آجائے تو رحمت اللہ علی ہمارے بڑے کسی بھی حالت میں کیوں نہ مرے ہو ان کا اگر نام لینا ہے تو ساتھ میں مرہوم لفظ کو جوڑ دو ہمیں ہمارے بڑوں کا نام ایسا لیتے گویا کہ ہمارے گھروں کے نوکر ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان تمہارا چچہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی عقیدت محبت کے ساتھ مو بھر کر القاب و خطابات کے ساتھ اپنے بڑوں کا نام لو کیا کیا سکھانا آج خوم کو نہ بڑوں کا نام لینا آتا ہے نہ چھوٹوں کو پکارنا آتا ہے عدب سے آج امت خالی اقلاق سے خالی تمیز سے خالی تہذیب سے خالی آنکھوں کے مسائل نہیں معلوم زبان کے مسائل نہیں معلوم ہاتھ کے مسائل نہیں معلوم ایک 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 جہالت کا پتلہ بنے بیٹھے ہیں کس کا جہالت کا پتلہ بنے بیٹھے ہیں پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو عدب اقلاق سیکھو زبان کا اچھا استعمال کرو جس گھر میں عدب ہو جس گھر میں اقلاق ہو جس گھر کے مرد اور عورتوں کی زبان میں مٹھاس ہو ان گھروں کو تعویز کی ضرورت نہیں ان کے اقلاق تعویز بن جائیں گے ان کا عدب تعویز بن جائے گا ان کی زبان تعویز بن جائے گی آرہی ہے بات سمجھ میں کڑچی کے عورتوں تو تعویز کیا نہیں جانتی ہوں گی نہیں انہیں تعویز کی ہاں ہاں انہیں سب سے بڑی تعویز حضرت شوہر کے گلے میں پڑتے کی نہیں کی شوہر بدل جاتا تعویز کا کامی کیا بدلنا نہیں کیا حکیم صاحب تعویز کا کام کیا بدلنا تعویز دالتا ہے کئی کو حضرت بدل بچہ شریر ہے تعویز دالے شریف ہو گیا بدلنا نہیں بدلنا دکان میں تعویز دالے دکان میں بزنس نہیں چلتا تھا بزنس چل رہا ہے دکان بدلنا کی نہیں بدلنا ویسے ہی عورت سراپا تعویز ہے شادی کے بعد شوہر کے گلے میں پڑتے کی نیکی پتیس سال جو ماں کا تھا بدل گیا جو رکا تمہارا چھونا سو شادی کے بعد شوہر اگر بیوی کا نہیں ہوا تو کس کا ہوں گا شادی کرتے سو شوہر بیوی کا ہونے کے لیے بیوی شوہر کے ہونے کے لیے آپ اپنے شوہر کو اپنا بناو لیکن کسی سے نہ توڑو تمہارے شوہر کو تم اپنا بناو شوہر وہ تمہارا رہے لیکن بیٹا تو کسی اور کا ہے شوہر تمہارا ہے بھائی تو کسی اور کا ہے ارے ہے نہیں ہے مڈی تو علاو بھائی ہے نہیں ہے جلسوں میں بیٹھنا بھی شوہر تمہارا ہے ماما کسی اور کا ہے نہ وہ تمہیں صرف تمہارے شوہر کو اپنا بناو کسی ماں بیٹے کے بیچ میں دڑار نہ بنو بھائی بہن کے درمیان میں دیوار نہ بنو مامو اور بھانجی کے بیچ میں نفرت نہ بنو اُلٹھا تمہیں بولنا تمہارے اممہ کو تمہیں دیکھتے چنینہ جی آتی کمرے میں گھز جاتی ایک دس منٹ اممہ کے پاس بیٹھ کر آؤ یہ ایک جملہ تمہارے زبان سے نکلیں گا خدا کی قسم تمہارے ساس کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا اُلٹھا کیا بولتی معلوم ہی نہیں وہ کیا وہ وہاں آکھو بیٹھ کو یہاں آتے سو یہاں آکھو وہاں جانا ہسے تحت حضرت ڈال دوٹ ہو رہا یہاں بھی یہ مسئبت ہے چلنا نہیں چلنا حضرت سیدھا بیوی اپنے شہر سیدھا آتے ہی کمرے میں گھسو نکو آتے ہی منجھے دیکھو نکو تمہیں تمہاری اممہ کو دیکھو بعد میں مجھے دیکھو کیونکہ ماں کو دیکھنے کا سواب حد کا سواب ہے اور میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہیں فضیلت یہ نہیں ہے قرآن حدیث میں میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں جو بچہ ماں کو پہلے دیکھے گا اسے حد کا سواب مل جائے گا سامنے بیوی کیوں نہ ہو ماں کو دیکھ کر اگر بیوی کو دیکھے گا اس ترتیب پر بیوی کو دیکھنے کا عجر عمرے کا تو مل جائے گا ادھر ماں ہے ادھر بیوی ہے ڈائریکٹ بیوی کو دیکھتا ہے کی کہ تو انہیں ریپیر کری نا ہیڈلائٹ کو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے گھروں کو کسی کے حسد نے برباد نہیں کیا ہمارے گھروں کو کسی کے جلن نے برباد نہیں کیا ہمارے گھروں کو کسی کی تعویز نے برباد نہیں کیا ہمارے گھروں کو کسی کے جادو اور سہر نے برباد نہیں کیا ہمارے گھروں کو ہمارے اپنے برے اخلاق میں برباد کیا کیا حکیم صاحب بات صحیح ہے اللہ اکبر قبیرہ میری ماں میری بہنیں لمبی چوڑی بات نہیں سارے عالم کے حالات بہت برے ہیں ایک گھنٹے کے بعد دنیا کے کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے ایسے وقت میں گھروں کا ماحول اگر نہیں صدرے گا تو باہر کا ماحول خدا نہیں صدریں گے تم سرابہ تعویز ہو لیکن مصبت اور پیزیٹیو تعویز بن جاؤ منفی اور نگیٹیو تعویز نہ بنو تم گھر کے اندر سب کی تربیت کرو خود اپنے شوہر کو سوارو صدارو بڑی آپا کو فون کرے کہا جی کتے جی دن ہوا بڑی آپا کو فون کرکو تمہاری چھوٹی بھن کی طبیت برابر نہیں کہتے تمہیں بھی جاتے نہیں منجے بھی بلالکو جاتے نہیں تمہیں نہیں کہے تو میں ہی بدنام ہو جاتوں جی سبا کو بلالکو جاری کی نہیں میں بھائیا کو بلالکو جاری کو دیکھ لے کر آؤں کی کیا محبت ایسے چھوٹے محبت سے بھرے گھر ہے نہیں میری بات سمجھتے ہیں کہ کڑچی والے میں اردو بگاڑ کچھ بول رہا ہوں سو انہوں سمجھن دے بول کو کیا حکیم صاحب میں یو پی بیہر سے نہیں آیا آپا کرنا ٹکس بینگڈور سے چاہیے سو تو سمجھنا بول کر میتہ بگاڑ کو بول رہا ہوں جس گھروں میں محبت ہو جن گھروں میں عدب ہو تمیز ہو تحضیب ہو اقلاق ہو کردار ہو شرم ہو حیاء ہو نماز ہو روزہ ہو تلاوت ہو ذکر ہو بڑوں کا عدب چھوٹوں کی شفقت ہو میرے رب کی قسم زمین والوں کو تارے جیسے چمکتے نظر آتے ہیں آسمان والوں کو ایسے گھر ان سے بھی زیادہ چمکتے ہیں بدل جاؤ میری ماں اور بہنیں بدل جاؤ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں بدل جاؤ تم اپنے گھروں کے اندر سارے عالم کے حالات کی بہتری کی دعا کرو میرے شیخ خود بے عالم حضرت مولانا پیر ظلفی قارامت صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتوں ارشاد فرماتے ہیں ایک اللہ کی نیک بندی دعا کرتی ہے تو اس کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ستر سے زیادہ اولیاء کا پور عطا فرماتے ہیں ستر اولیاء کی دعا میں جو پور ہوتا ہے وہ ایک نیک گھر کی عورت کی دعا میں پور ہوتا ہے کبھی فجر کے بعد دس پندرہ دعا کبھی زہر کے بعد دس پندرہ دعا کبھی اثر کے بعد کیا تم کو حضور سے محبت نہیں جبکہ اس حضور نے تمہیں کتنے احسانوں سے آراستہ کیا وہ نبی نہ ہوتا تو آج تمہاری حالت کیا ہوتی تمہیں جینے کا پورا اختیار و عدکار ملا اس نبی کے صدقے تم ماہو اس کا تعارف اس کی پہچان ہوئی نبی کے صدقے بہن کا اسلام میں انسانیت میں لفظ سنو میرے باتوں کو بہن کا اسلام میں اور انسانیت میں کتنا بڑا مخام ہے وہ میرے نبی نے بتایا تمہارے گھر میں پیدا ہونے کی بشارت نبی نے بتائی ورنہ جن گھروں میں تم پیدا ہوتی تھی یا عورت پیدا ہوتی تھی یا تم جیسے پیدا ہوتے تھے اس گھر کے مرد یا تو خود مر جاتے یا تو بچیوں کو مار دیتے تھے خوربان جاؤ میرے آقا کڑوروں عربوں درود نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا تصیف لائے دیکھا ساری دنیا کے حالات کو انسان ہو کر بھی انسانیت سے دور ہے انسان ہو کر محبت سے دور ہے انسان ہو کر من و مریادہ سے دور ہے ارے مغرب اور مشرق کے انسانوں کے درمیان محبت ہونا تو دور کی بات یہ گھر کے اندر رہنے والے باپ اور بیٹی کے درمیان محبت نہیں ہے خود کا خون جب انسانی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے تو مرد اور لڑکا اور لڑکی کی امتیاز کو سامنے رکھ کر باپ لڑکی کو مارنے پر طلا ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ بھی تمہارا خون ہے یہ بچی بھی تمہاری خون ہے اسے کیوں مارتے ہو چلو اس کے پیدا ہونے کی بشارتیں میں سناتا ہوں میرے آقا نے کیا کیا بشارتیں تمہارے وجود پر بتائی ہے تمہارے پیدائش پر بتائی اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے تمہیں معلوم ہو تو سلام کرتا ہوں معلوم نہیں تو لکھ کر رکھ لو میرے آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام آتا ہے اتنے بڑا احسان تمہارے اوپر میری آپا آت تمہارے پاس جو برخہ ہے نا یہ میرے نبی کا صدقہ ہے بات لمبی ہو جائے گی میں حضرات علماء اور ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں جیسے ہر جمعہ مردوں کے لیے بیان کا احتمام ہوتا ہے ہفتے میں یک مرتبہ عورتوں کے لیے دھفتے میں دو مرتبہ بیان کا احتمام کرو تمہیں آتا ہی گیا حضرت دو مرتبہ بول کر مجھے پوچھتیں گی میانہ ضروری نہیں کون سے مولی صاحب آئے تو بھی وجباتہ ہوتے ہیں انداز بدلتا ہوتا ہے میرے آخہ نے فرمایا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پڑو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ترنم سے پڑھیں گے چلو ایک دو تین مرتبہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پڑھو لیکن آہستہ دروت پڑھنے کو تمہیں عادت بنا لیو کیا بھی کام کرے تو دروت پڑھتے ہوئے کام کرو دروت کی برکت سے وہ کام ہنڈر پرسن سکسس ہو جائے گا کھانا پکا رہی چاول کھانا پکا رہی چاول بولتے ہیں کھانا بولتے ہیں کھانا پکا رہی چاول بنا رہی پکاتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم کھانا بھی پک جاتا وہ کھانا کھانے والا نبی کا آشک بھی بن جاتا انہیں کھانا پکاتے ہیں دیکھا تجھے تو گانا جاتے گا تھوڑا جاتا کہ ادھر کھانا بھی پک جاتا یا کھانا کھانے والا فرطوت ہو جاتا نکمہ ہو جاتا اللہ اکبر بات لمبی ہو جائے گی تفصیل ہو جائے گی میں خوران پہ بات کرتے کرتے ہیں یہاں آ گیا حکیم صاحب ایک ایسا دور بھی گزرا ہے اس دھرتی پر ہر کام کرتے کرتے گھر کی عورتیں خوران پڑھتی تھی اور روزانہ دس دس بارہ بارہ پارے خوران پڑھ لیتی تھی یہاں تک کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے بھی خوران پڑھتی تھی رب کعبہ کی قسم خوران پڑھ کر دودھ پلانے والی ماں کا بچہ حافظِ خوران بنتا تھا میرا اپنا ایک واقعہ سنو جو میرے ساتھ پیش آیا کرنا ٹکھی کے گاؤں سے ایک اللہ کی بندی کا فون آیا اس کا جو شوہر تھا وہ لاری ڈریور کیا تھا؟ مولانا توجہ چاہتا ہوں ڈریوروں کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ڈریوروں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑی محنت کرتے ہیں یہ ہمیشہ اپنی جانہ تیلی میں رکھتے ہیں ابھی ہندوستان کے روڑا میں گاڑی چلانا کو بول کر بول ہے تو ہر دن نیت اور پر پیدا ہونے کے برابر ہیں کیا اکیل صاحب ایک ایک گڑا دو دو منیسٹروں کو دفن کر سکتے ہیں بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے ڈریوروں کی لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کون بھی ہیاں ڈریورا نہیں نا کیا تو میں آئی سی دکھا بیٹھا ہوں بھاگنے کے بھی رستہ نہیں ہے اوہ بیٹا اکثر ڈریورا ہے نا شیشی ماسٹر ہوتے ہیں محنت سے پیسہ کمائی کو حرام میں جاتا نہیں انہیں ڈبل افسوس کا مستحق حرام میں کمائی کو حرام میں ڈالیا کو بول کر بول ہے تو انہیں سنگل افسوس کا مستحق محنت سے کمائی کو حرام میں ڈالتا دیکھو انہیں تو بہت افسوس دودھ لے لگا کو باتروم میں تا لے سکا ہوگا آج امت اس میں مختلہ ہے اچھا محنت سے کماتی وہ کیا وہ کھل رستے میں بولے نا آپ کو ایسا کرتے نا جوا اور ایک کی ہے چلتا نا کرکٹ کی بٹ بھی لگاتے ہیں اور ایک کیا کی لگاتے ہیں لاتری کا کیا کی کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے آج کل محنت سے کماتا لیکن حرام میں ڈال رہا ہے یہ خابل افسوس لوگ ہوتے ہیں خیر ایک ڈریور صاحب لاری کے کسی طریقے سے ان کو ایک مولانا کا بیان سننے کا موقع ملا اللہ تعالی نے ان کے بیان کو ان کے ہدایت کا ذریعہ بنایا اسی وقت وہ توبہ کر کے اس مولانا تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا بیان سنیا میں صدرگاہ اب میری زندگی کے لیے تمہیں مشیر ہیں میرے دو بچے ہی حضرت یہ دو بچوں کو میں حافظ بنانا چاہ رہا ہوں شرابی کونسا مدرسہ ہے تو وہ مولانا نے کہا فلا مدرسہ ہے وہاں جا کر داخل کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ مختصر تین سال کے عرصے میں قرآن پاک خائدے سے لے کر حفظ تک دو بچے مکمل کر لئے اور اتنا پکا وہ ان بچوں کو قرآن یاد ہے کہ یہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن دو مرتبہ سنائی اب سنو ٹچ کیا ہے واقعے کا اس میرے ازنوان سے ان کی بیوی نے ایک مرتبہ مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا میں نے کتاب میں پڑھا جو ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھتے پڑھتے دودھ پلاتی ہے اس کے بچے حافظ ہوتے ہیں لیکن جب میری شادی ہوئی چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ میرا شوہر شرابی ہے میں بہت اپنی قسمت پر روئی کسی مولانا کا بیان ان کے انخلاب کے لئے سبب بنا میرے بچوں کو مدرسے میں چھوڑنے کی بات کرتی تو میرے شوہر ڈانٹ تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے شوہر مان لئے ان بچوں کو مدرسے میں داقل کیے میرے بچے آج حافظ بنے اللہ کا کرم مولانا آپ کی محنت اور دعا اور میں کہوں کہ مجھے تو پورا قرآن یاد نہیں ہے جب بھی میرے بچے میرے سے دودھ پیتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ سور فاتحہ اور خاص طور پر سور اخلاص کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلائی آج میرے دو کے دو لال بھی حافظ بن گئے مائے تم اپنے آپ کو پہچھانو مردوں کے تقوی اور تحارت اور ان کی زندگی میں تمہارا بڑا رول ہوتا ہے مردوں کے تقوی اور تحارت میں تمہارا بڑا سر پڑتا ہے تم بن جاؤ نماز کی پابندی کرو نماز کی ملتے سوٹ نماز کے دنہ تمنا 22 دن بچہ دنہ تو تمہارے لیے ماف وہ 22 دن بھی تم نماز کی پابندی ایسی کرو کہ نماز تم پر ناس کرے نماز کتا بڑا کام ہوگا تمہیں نماز نہیں چھوڑنا اور نماز کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیو کہ تم نماز پڑھو تمہارا کام فرشتے کرے یک میاں بیوی تھے کہ تھے تھانوی نے واقعہ لکھا ہے شوہر گنہگار بیوی نکوکار ہو جاتا نہ کبھی کبار ہوتا نہ ایسا بھی ہوتا شوہر نکوکار رہتا بیوی گنہگار رہتی کبھی بیوی نکوکار شوہر گنہگار بہت کام ایسا ہوتا دونوں نکوکار کبھی دونوں گنہگار چار خسم کے لوگاں ہوتے ہیں ادھر نکوکار ادھر گنہگار ادھر نکوکار ادھر گنہگار دونوں گنہگار دونوں نکوکار شوہر گنہگار بیوی اچھی نیک اخلاق والی نماز کی بڑی پابند بات کر لے کو شوہر سے بیٹھے رہتی اچانک حضان ہوتی کھڑو جی نماز کو جاکا شوہر کو غصہ آ جاتا بات کر لے کو ہی نہیں کیا نماز کو جاتی سو نماز 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 کتو کچھ ایسے بھی جملے کہہ دیتے ہیں لوگ آ کر ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے وہ عورت کپڑے دھولے کو رہتی ازان ہوئی تو فوراں کپڑے دھولے کو تو نہ چھوڑ دال کر نماز کو چلے جاتی روٹی پکا لے کو رہتی ازان ہوئی تو فوراں نماز کو اسی حالت میں چھوڑکو چلے جاتی ایک دن شوہر دیکھا انہیں زندگی پر نماز پڑھ رہے ہیں نماز نماز بلکہ منجے چھوڑ دال رہی ہیں آج اسے ایسا کام دے تو انہیں نماز پڑھنا نہیں اگر نماز چھوڑکو گئی تو کام ہونا نہیں کام نہیں ہوا تو اسے خوب مارتوں وہ زمانے کے مردان تھے جو عورتان کو مارتے تھے اس زمانے بدل گا عورتان مردان کو مارتے تھے پہلے زمانے میں مردان عورتان کو مارتے تھے بیٹی کی شادی کے بعد بیٹی بولتی با انہوں مارے با تب اس زمانے میں با با بھی کتا اچھا تھا چھوڑ مار شوہر کا تو ایک مار ماریں گا اچھا ایسا بول کو بچاتے تھے زندگیاں آج کے زمانے با انہوں مارے با منجے آندو اسے فسلی کی جگہ فسلی نیرنہ ہڈی کی جگہ ہڈی نیرنہ اُلٹھا اپنے نوشو کو باوہ سے ڈراتی انہیں بھایاں سے ڈراتی ہاتھ گیٹ اٹھا ہے ہمارا بھائی بھوت خراب چار کو دالیا پانچوہ نمبر تمہارا چلنا نہیں چلنا ہے آج کا لئیسا مارنا تو مارنا حضرت گالیاں دیتے ہیں اپنے شوہران کو پیسے رکھا تو I love you پیسے نہیں رکھا تو رکھو بات کر رہے ہیں چل رہا ہے حضرت اچھے اچھے گھروں میں چل رہا ہے چل رہا ہے اچھے اچھے گھروں میں چل رہا ہے یہ کونسی بچیاں معلوم جو تربیت سے خالی بچیاں ہر پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن پر میں الزام لگانا نہیں چاہتا میں بنگلور میں فیصلے کرتا تھا آپ چھوڑ دا لیا کیا تو ان کے فیصلے کرکو منجے ٹنکشن شروع ہوگا ایک شوہر حضرت مکانک اپنی بیوی کو لے کایا فیصلے کو بیوی جب آئی حضرت پاوہ میں ساکسا ہاتھا میں گلوزا نخاب بات کری تو بھی منجھے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بول کر اتے پردے میں ہے شوہر کا الزام ہے کہ حضرت ایک ایک گالی آئی سی دیتی حضرت میں نقل نہیں کر سکتا اگر نقل کریا تو تمہیں سن نہیں سکتے پردہ دیکھیں تو سر چڑھ کر بول رہا ہے زبان اتنی گندی ساپ پتا چلتا ہے پردے کا اثر نماز پر نہیں پڑا وہ نماز خبول نہیں پردے کا اثر زبان پر نہیں پڑا تو اس کا پردہ دکھاوا پردے کا اثر اس کے اخلاق پر نہیں پڑے تو پھر اس کے اخلاق اس کی ایکٹنگ ہے پردہ تو وہ ہے جو نماز کے صدقے میں ملتا ہے اور اثر نماز پر ہوتا ہے پردے والی عورت کی زبان بڑی پیاری ہوتی ہے پردے والی عورت کی نماز بڑی پیاری ہوتی ہے پردے والی عورت کی حیاء بڑی پیاری ہوتی ہے پردے والی عورت کے اخلاق و عدب بڑے پیارے ہوتے ہیں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے میں تو بہت آگے ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کا شوہر اس کے یک ایک زندگی کے لمحے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے کیا مولانا ایسے ہے ہی نہیں تمہاری زندگی کے کون سے شعبے پہ ہاتھ رکھ کر میں علاج کروں کڑچی کی میری ماں میری بہن میری بچیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا شوہر بولیا سوچیا آج میں یہ عورت کو ایسے کام دیتوں وہ کام میں رکھو انہیں نماز چھوڑ دالنا کام چھوڑ کو نماز کو گئی کام باقی رہا تو اسے خوب مر دوں لے لے کاکو بیس کلو آٹا دیا کتے کلو آٹا کیا تھا حاکیم صاحب کسا آٹا یہوں کا کڑچی میں کسی روٹی کھاتے کیوں جاری جاری سمجھونا نماز جاری کا بیس کلو آٹا لاکھو دیا آج میرے تقریبا پندرہ بیس مہمانہ آ رہی وہ بھی گرم گرم روٹیاں بنانا تو بی بی بھولی اچھا نیک تھی نا اللہ کی تھی نا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے ایک مجذوب اللہ والے کہتے تھے میرے پاس خدرت ہے میرے پاس خدرت ہے میرے پاس خدرت ہے میرے پاس خدرت ہے ارے بولو بھئی بول سکتے ہیں آپ تو موجزہ بھی نہیں بول سکتے کرامت بول موجزات انبیاء کے ساتھ خاص خدرت خدا کے ساتھ خاص کرامت اولیاء کے ساتھ خاص وہ بھی ورجنل اولیاء رننا ڈوبلیکیٹ نہیں ولایت کپڑوں میں نہیں ولایت عبادت میں ہے ولایت کپڑوں میں نہیں ولایت تقوی میں ہے ولایت ڈنڈے میں نہیں ولایت تقوی میں ہے سننے کو پرک کر لیتے لیکن اولیاء کو پرکتے نہیں اور اولیاء کو سمجھنے میں ٹھوکر مردوں سے زیادہ عورتوں کھاتی مئی کیا کی دبلہ پتلہ پیٹ اندر سادہ سیدھا ہوں ملکو مجھے چھوڑ دا لے سو میرا پیٹ بھی اگر تین مہینے کرتا ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو پھر پورے عورتوں بابا آگے بابا آگے بولتے نہیں بولتے کتہ بڑا بابا آیا تو ورجنل ڈوبلیکیٹ تو ڈوبلیکیٹ میری آپا ورجنل بابا آگا تو ہی تو اس کے سامنے نہیں جا سکتی انہیں تیرے سامنے نہیں آ سکتا جو بابا عورتوں کے سامنے آتا ہے پہلے راؤنمیچ انہیں ہار گا کیونکہ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے وہ عورتوں کے بیچ میں آتا نہیں اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے وہ عورتوں کو اپنی مجلس میں بولاتا نہیں آئی با سمجھ میں آئی حیاء کے بارے میں بیان کرنے کا ارادہ تھا پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں تو عرض کروں گا غالباً دو تاریخ کو بھی آنا ہی نہیں مولانا دو فروری کو آنا ہے تو تب انشاءاللہ ذرا لمبا وقت لے کر بیٹھیں گے دو مہینے سے مسلسل حضرت دو ڈھائی مہینے سے ہر دن بیان ہے بیچ میں یہ ایک دن بندرہ بیس دن میں ایک دن چھٹیا تو چھٹیا دعا کرو میری صحت کے لئے بھی حضرات علماء کے لئے بھی دعا کرو میرے ہاتھ میں خدرت ہے میرے ہاتھ میں خدرت ہے ایک اللہ والا بولتا ہوا پھر پورے مولی صاحبہ مل کر اس نے فتوہ دے دا لے کافر ہوگا مولی صاحبہ کا کامیچ کیا فتوہ دینا کیونکہ ظاہر کو دے کر فتوہ لگاتے ہیں یہ اور ایک اللہ والے تھے وہ لے انہیں کافر نہیں سب سے پکا مومن ہے وہ اللہ کا غوث ہے کیسا بھی اللہ کا غوث سنے انہیں خدرت بول رہا ہے بھائی اس کی بات کو سمجھو اسے پوچھو تیرے ہاتھ میں خدرت کیسے جب اسے پکڑ کر بولے تیرے جملے سے فساد ہو رہا ہے آخر یہ جملے کی وضاعت کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کانا للہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے میں اللہ کا ہوگا اللہ میرا ہوگا جو اللہ کا ہے وہ میرا ہے جو اللہ کا ہے وہ میرا ہے پیغمبر کا فرمان ہے حدیث خدوسی ہے یہ کیا اچھی بات کیا ترتیب کے ساتھ میرے آخا بیان کرتے ہیں من کانا للہی کانا لہو لہو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا پہلے ہمیں اللہ کے ہونا بعد میں اللہ ہمارا ہوتا سو ہمیں اللہ کو بولنا نہیں تُو پہلے ہمارا ہو جاتا ہے وہ اللہ بولنگے تُو بڑا کی میں ہی بڑا میں ہی بڑا تُو پہلے میرے پاس آ میں ہی تیرے پاس آ تُو چل کر آ میں دوڑ کر آتا ہوں تُو مجھے پکار میں تیرے پکار کا جواب دیتا ہوں اُدعونی استجیب لکم بیس کلو آٹھا لا کو دیا گنہگار شوہر نکوکار بیوی کو روٹیاں پکا کتے جی آ رہی دس مہمانہ آ رہی دس مہمانہ کو بیس کلو آٹھا کئی کو جی کڑچی کے زیادہ کھاتے ہیں وہ بھی پکا کو رکنا نہیں گرم گرم آج کل گرم 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 کھانے کی عادت پڑی ہے ہم لوگوں کو میرے اببہ زکرہ صاحب فرماتے ہیں ایمان تھنڈا ہوگا روٹی گرم کیا رہے ایمان تھنڈا ہو گیا ہے اسے روٹی گرم ایمان گرم رکھ ساری دنیا تیرے ٹھوکر میں ایمان تھنڈا ہو گیا کیسے معلوم ہمارا ایمان تھنڈا ہو گیا ہماری نمازیں بتا رہی ہے ہمارا ایمان تھنڈا ہو گیا ہمارے چہرے بتا رہے ہیں ہمارا ایمان تھنڈا ہو گیا ہماری حیاء بتا رہی ہے ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا ہماری صداقت اور امانت کی ڈگری بتا رہی ہے کہ ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا جس کا ایمان گرم ہوتا ہے اس کی نمازیں کامل و مکمل ہوتی ہیں تلاوت میں اس کا شوق ہوتا ہے اس کا چہرہ ایسا نورانی ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے شوہر کیا خید لگایا بولو بھائی سو گے کیا تم لگا میری تقریر میں سویا کہتا ہو سمجھ جانا گرم گرم ہونا گرم گرم چاہ بھی گرم گرم تین دوستہ میٹھے تھے کہتے ہیں ایک دوست بولا کہتے ہیں ہمارے باوہ اتنی گرم پیتے تھے رہے ایک گلاس چاہ دو گھٹ میں پی لیتے تھے گرم گرم دوسرا دوست بولا کہتے ہیں ہمارے باوہ اتنی گرم پیتے تھے رہے ہمارے امہ ہنی ہمارے باوہ کے موں میں چاہ چھانتے تھے تیسرا بولا کہتے ہیں جارے سب کے باوہ میں بے کر ہمارے باوہ شکر دودھ پانی چاہ کا پتہ موں میں ڈال لے کوئی اسٹومنٹ بیگ جاتے تھے رہے کوئی بھی چیز ہس سے زیادہ گرم استعمال نہ کرو کیونکہ گرم چیزوں میں عام طور پر برکت کی کمی ہوتی ہے ایک دیکھ چیز کھانا گرم گرم نکالے تو چار ادنیاں بھی نہیں کھاتے وہی کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو تقریباً بارہ ادنیاں کھاتے ہیں غرص اب بیوی بولی اچھی بات ہے آپ مہمانوں کو لاؤں میں گرم گرم طوی سے نکال نکال کر دیتی ہوں آپ پکاؤں شہر سچا کیسا ہوتا ہو بیوی بولی آپ کا کام صرف یہاں سے گرم گرم روٹیاں اٹھانا مہمان کو بلا کر بٹھا لیا اصل میں مہمانوں کو کھلانا مقصد نہیں تھا بیوی اور اس کی عبادت کو زلیل و رسوہ کرنا تھا حکیم صاحب تھانوی نے واقعہ لکھا ہے کہ جب چند روٹیاں بنا دی ازان کا وقت شروع ہوا تو فوراً آٹے جو کلائی تھی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تندور کو اسی حالت میں چھوڑ کر نماز کو چلے گئی اب شوہر آ کر دیکھتا ہے تو کیا بیوی نماز پڑھ رہی ہے کوئی خوبصورت لباس والے آٹے کے پاس بیٹھے ہیں تندور اس میں روٹیاں رکھ کر تندور سے روٹیاں نکال رہے ہیں شوہر پریشان ہو گیا فوراً بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی اللہ کی نیک بندی ہے یقیناً نماز اسے اللہ کے فضل سے ساتھ دے رہی ہے نماز سے فارغ ہوتی ہے بیوی نے کہا کہ جاؤ آپ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں مہمانوں کو کھلاو ارے مہمان جائے بہار میں تیرے اور نماز کے شان میں گستاقی کرتا تھا ذرا ماف کر دے میں نے آج میرے نگاہوں سے کرامت دیکھا تو آٹے اور روٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئی لیکن تندور سے روٹیاں نکلنا بند نہ ہوا یہ قجیب و غریب و نورانی خوم چند افراد تیرا کام کر رہے تھے بتا کہ یہ کیا مہجرہ ہے تو بیوی نے کہا میں نے اللہ سے ایک معاہدہ اگریمٹ کر لیا اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا کام کر میں تیرا کام کروں گا تیرا کام کروں گا تیرے جتنے کام ہیں میرے ہو گئے بس نماز پڑھو تو ایسی پڑھو اخلاق سے رہو خوران کی تلاوت کرو درود شریف کسرس سے پڑھو حالات خراب ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کد بیر الظالمین پڑھو دعائے انس پڑھتے رہو دعائے انس ایک کام کرو موبیل تو تمہارے پاس ہنگا نہیں کرچی کیا عورت ہنگے پاس موبیل ہے حضرت وہ بھی بہت قیمت ہی رہنگا وہ پو بھی وہ چالیس چالیس پہنتیس پہنتیس ہزار کا حضرت کم سے کم چھے چھے ساتھ ساتھ گرام کے کان کے بالیاں آ سکتے تیرے ہاتھ میں موبیل تیری زینت نہیں تیرے کان میں بالی تیری زینت ہے بجائے موبیلہ قیمتی لینے کے تمہیں زیورہ لیو ہمیں خلاف میں تقریر نہیں کریں گے تمہیں موبیل لیے ہمیں مرے تک نہیں تو تمہیں مرے تک بولتے چھنگے کیا حضرت معلوم ہوا کرچی کی آپہ پانچ سورن کا ہار بنائی خسم اللہ کی ہمیں بولے تو زبان تراج دینا خوشی ہوگی مجھے میری بہن زیور پہن رہی یہ ہاتھ میں دست دولے کے یہ ہاتھ میں دست دولے کے بنگڑیاں چوڑیاں بنائی مجھے معلوم ہوا مجھے خوشی ہوگی اس کے دو فائدے ہیں ایک تمہارا حسن بڑھے گا دوسرا سال میں ایک مرتبہ زکاة نکلے گی موبیل دو کڑور کا لیے تو بھی زکاة نکلتی کیا تمہارا بھی نقصان غریبوں کا بھی نقصان کبھی حضرات علماء تمہارے ہاتھوں میں موبیل کی خرابیاں بیان کریں گے تمہاری زندگی کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا سامپ ہے یہ جو تمہارے گھر کے اعتماد کو ڈس رہا ہے تمہارے گھر کے بھروسے کو ڈس رہا ہے تمہارے شوہر کے یقین کو ڈس رہا ہے رشتوں کو ڈس رہا ہے یہ سام سے تو وہ سام بھی پناہ مانگ رہا ہے سپیروں نے یوں کہہ کر ساپوں کو چھوڑ دیا سپیروں نے یوں کہہ کر ساپوں کو چھوڑ دیا اب تو انسانوں سے انسانوں کو ڈس وانے کا موسم ہے اب تو انسانوں سے انسانوں کو ڈس وانے کا موسم ہے سپیروں نے یہ کہہ کر ساپوں کو چھوڑ دیا اب بچھو نہیں کات رہے ہیں کیونکہ ان کو مانو میں کاتوں تو صرف جسم کو نقصان ہوگا اب ان کے ہاتھوں میں ایک موبیل آ گیا ہے وہ کات رہا ہے ان کے ایمان کو نقصانے ہیں ان کی حیاء کو نقص آ پا آج کے زمانے کا تیرا تقوی راتوں کو ایک ہزار رکعت نماز پڑھنا نہیں آج کے زمانے میں تیرا تقوی تیرے ہاتھ سے موبیل نہ ہونا میں تو یہاں تک کہتا ہوں حاجی صاحب اگر ہمارے بچے کو لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو لڑکی کی صورت دیکھنے کے بعد سب سے پہلے سوال کرنا اس کے ہاتھ میں کوسا موبیل ہے لڑکی کی اممہ بولی کہ موبیل ہمارے گھر میں بچیاں کو نہیں دیتے کالی پی لی رہی تو بھی شادی کر لو اس دور میں جس بچی کے ہاتھ میں موبیل نہیں وہ بچی اگر ہمارے گھر کی بہو بنے گی اس کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوگا بہت حالات خراب ہے میری آپہ ہے میری بہن میں اس عورت کے پردے کو مانتا ہی نہیں جس کے ہاتھ میں موبیل ہو جملہ ذرا کٹھن ہے حکیم صاحب آپ کا چہرہ بتا رہا ہے لیکن آپ کو خبول کرنا پڑے گا ساتھ پاتال میں رہنے والی بہایا عورت کے چرچے ساتھ سمندر پھیل جائے اگر اس کے ہاتھ میں موبیل ہو تو اس کی تعریف جھوٹی ہے اور ایک آخری بات حضرت آپ اس مجلس میں بڑے ہیں اور آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں لیکن میں ماحول سے بہت تنگا چکا ہوں مجھے معاف فرما دے جس عورت کے ہاتھ میں موبیل ہے وہ عورت ایسی ہے جو دس بارہ مردوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے گناہ تو نہیں لیکن بیٹھی ہوئی ہے دس بارہ مردوں کے بیچ بچوں موبیل سے بچوں حالات بہت خراب ہیں تمہارے لئے جنت کو رہنے کا اتنا آسان رستہ ہے اتنا آسان رستہ ہے میرے آقا نے فرمایا اذا صلت خمسہا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے و سامت شہرہا رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے و اطاعت بالہا اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے و حسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے کل قیامت کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کی طرف لے چلو اور اس عورت سے کہیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داقل ہو جاؤ بس میری مائے یہ چھوٹی چھوٹی چندگزاری شاد آپ کے سامنے رکھا حالات بہت خراب ہیں قرآن کی کسرس سے تلاوت کرو آپ دشمنوں کے ایوانوں میں قرآن داخل ہو گیا تمہاری زندگی میں اب تک داخل نہیں ہوا حضرت عمر کا واقعہ بیان کرنا تھا پھر کبھی عرض کروں گا بہت سخت تھے حضرت عمر قرآن کے سخت مخالف تھے یہ ہمارے اللہ کی عجیب و غریب خدرت ہے جو جتنا سخت ہوتا ہے اس کو یا اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اتا کرتے اسی لئے میں کل جمعہ میں جو بات بولنے والا ہوں نوٹ کر کے رکھا ہوں آج کرچی میں بول دوں گا کہ اب جو لوگ اسلام کو مٹانے کی جو باتیں کر رہے ہیں یو پی وغیرہ میں نرسنگا وغیرہ وغیرہ بہت جل یا تو ان کو ہدایت ملے گی یعنی تو ان کے گھر کے اندر کسی نہ کسی کے دل میں اسلام داخل ہو جائے گا یہ اشارہ اس بات کا ہے سمجھ میں آئی بات ہے وسیم رزوی نرسنگا کے پاس گیا اور بہت جل نرسنگا اسلام کے پاس آئے گا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آمین سمم آمین ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لے لکا الحمد لکا شکریہ اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا 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 آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تموقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم انا نسلوکا العفو والعافیة والمعافیة الدائمتا فی دیننا ودنیانا وآلنا ومالنا اللہم انا نسلوکا من خیر ما سالکا منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا اعوذ بکا من شر ما استعادکا منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزت اما یصفون والسلامنا للمرسلین الحمدللہ فعلی اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا